بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتاہر ڈھنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی کاؤپ ٹوئنٹی ایٹ کا پہلا ہفتہ جیسے ہی اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے ایک بات کھل کے سامنے آئیے کہ گلوبل نورتھ اور گلوبل ساؤتھ کے درمیان فوسل فیول کو ختم کر دینے کے بارے میں اختلافات نہ صرف پائے جاتے ہیں بلکہ کافی شدید ہیں گلوبل نورتھ جس میں سعودی عرب کو بھی ہم شامل کرتے ہیں کیونکہ سعودی عرب اور یو اے یہ فوسل فیول پروڈیوس کرنے والے ممالک میں ہیں سعودی عرب نے تو اس حد تک آئے کہ اگر کوئی اس قسم کی ٹائٹ ریکومنڈیشن دی گئی تو سعودی عرب اسے ویٹو کرنے کا بھی کنسیڈر کر سکتا ہے جبکہ افریقن ممالک کا چیختے رہے کہ سہلاب کے بعد ان کی امداد اس طرح سے نہیں کی گئی جیسے کہ پاکستان کا علمی ہے کہ سہلاب کے بعد پاکستان کی بھی امداد اس طرح سے نہیں ہو سکی وہ پیسے نہیں مل سکے جو لاس انڈ ڈیمیج فنڈ میں سے پلیج کیے گئے تھے جس سے وہ سہلاب زدگان آج بھی بندوں پہ اور کھلے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سندھ کے علاقے میں تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ٹمپریچر کافی ہائی محسوس ہوتا ہے آخر پہ اگلا ہفتہ جو ہے اب اسی پر نیکوسییشنز کے بارے میں ہوگا ایک بات اور سامنے آئی کہ وہ ٹیکنالوجی بھی ابھی پوری طرح رائپ نہیں ہے یا اس ٹیکنالوجی کو فائنانس کرنے کا کلائمٹ فائنانس کا وہ میکنزم پوری طرح رائپ نہیں ہے گلوبل فائنانشل سسٹم میں اس طرح سے امبیڈ نہیں ہے جسے استعمال کرتے ہوئے اس ٹرانزیشن کو عمل میں لائے جا سکے اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ جاننے کے لیے ایک بار پھر ہم نے رجوع کیا ہے ڈاکٹر عابد قیوم سولیری سے ایکزیکٹیو ڈائریکٹر ایس ٹی پی آئی جو وہاں موجود ہیں وہ آپ کو قدر تفصیل سے بتائیں گے کہ آج کیا ہوا اور اگلے ہفتے میں کیا متوقع ہے سو اوور ٹو ڈاکٹر سولیری آج کارپ ٹونٹی ایٹ کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور پہلے ہفتے میں جو براڈر ٹیکسٹ ہے اس پہ ساری توجہ ہوتی ہے اور آٹھ تاریخ سے جو اگلے ہفتہ شروع ہو رہا ہوں گا اس پہ پھر مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے نکتہ نظر جو ہے اس پہ فردر بحث کر رہے ہوں گے دو سال پہلے جو بات ہوئی تھی کارپ ٹونٹی سکس میں فاصل فیول جو ہے اس کے فیز ڈاؤن پہ آج دو سال کے بعد بھی وہی چیز جو ہے وہ اس وقت بون آف کنٹینشن بنی ہوئی ہے کیا فاصل فیول جو ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کیا جا سکتا ہے ایک آرڈرلی مینر میں کیا ممالک جو ہیں وہ والنٹریلی اس پہ ریڈیوز کرنے کی پہ کوشش کرے یا اس پہ کوئی بات نہ کیجئے تو تین جو ہیں یہ اس پہ کیو پوائنٹ ہیں آہ سعودی ایرے بیا جو ہے اس نے کٹیگوری کے لیے فاصل فیوڈ فیز آؤٹ کے مطلب کسی قسم کی لینگویج جو ہے اس کو ویٹو کرنے کا اعلان کیا ہے آہ دوسری طرف جو کارپن کیپچر اور سیکویسٹریشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی آہ یہ بھی آپ پتہ آہ چل رہا ہے کہ آہ وہ آہ ایک آہ اس کو فنانس کرنا اور اس کو کمرشلی فیزبل بنانا آہ وہ بزاتہ خود ایک بہت آہ مشکل کام ہے آہ تیسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو گلوبل سٹاک ٹیکنگ کی ریپورٹ ہو یا کاربن ایمیشن گیپ ہو یا ورلڈ میٹرالوجیکل آہ آہ ارگنائزیشن نے جو آہ اپنی آہ فائنڈنگز آہ دی ہیں آہ اس وقت تمام جو ریپورٹ آہ پچھلے ایک سال میں آہ جو کہ کارپ کونٹی ایٹ میں آہ بھی آہ کچھ ریلیز ہوئی ہیں ان سب کی اگر ایک پانچ لائن ایک سمری دینا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ آہ درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا جلا جا رہا ہے آہ ٹونٹی ٹونٹی تری جو ہے یہ بیس سو سولہ کے بعد آہ یہ ہارٹسٹیئر ہوگا یہ بیس سو سولہ والا ریکارڈ بھی توڑ دے گا تو یہ اس وقت ہارٹسٹیئر بن جائے گا آہ اور آہ اگر ہم پچھلے ایک سال میں دیکھیں آہ تو آہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آرکیٹیک کیوں بھی آہ 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 آئیس پوپ پولز ہیں آہ وہ سیونٹی فائی پرسنٹ آہ زیادہ ملٹ ہوئے ہیں آہ پچھلے آہ سال کی انسبت تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے وہ کرنا کیسے ہے اور اس کے لیے فنانسی کہاں سے آئے گی اس کے لیے پولیٹیکل بل کہاں سے آئے گی آہ وہ ایک بڑا چلنگ بنا ہوا ہے آہ یوکے آہ گورنمنٹ کے آہ جب آہ آہ اسیسمنٹ آہ کی گئی کہ ان کے اینڈی سیز پہ امکلیمنٹیشن تو یوکے جو ہے وہ آہ ہیویلی اپنے ٹارگٹس آہ مسکیے بیٹا ہے یہی آل اکثر آہ دوسرے آہ ڈویلپ کنٹریز کا ہے ڈویلپنگ کنٹریز اس لیے ٹارگٹ پورے نہیں کر پا رہے کہ ان کا خیال ہے کہ ان کو فنانس اور ٹکنالوجی چاہیے آہ ڈویلپٹ ورڈ یہاں پہ کہ فنانس موجود ہیں آہ وہاں پہ ٹارگٹ اس لیے مسکیے جا رہے ہیں کہ ان کو ایک طرز زندگی پورا پیٹرن جو ہے انرجی ڈیپینڈنسی کا اس کو پسل پھول سے چینج کرنا آہ وہ ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے تو ایسے میں یہ جو کاپ ٹونٹی ایٹ ہے اس میں آہ کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو آہ آہ نظر آتی ہیں پوزیٹیوٹی کی آہ جیسے کہ ایک آہ فوڈ سکورٹی کے آہ بارے میں ایک بڑا اچھا ڈیکلریشن جو ہے وہ آہ آیا ہے اسی طرح سے جو آہ سکس لارجس پروڈیوسر آپ ڈیری ہیں آہ انہوں نے اپنی ڈیری کا میتھین مشن آہ ولنٹریلی ریڈیوس کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سائٹ پہ رہ جاتی ہیں اس وقت جو اصل چیز ہے آہ وہ آہ یہ ہے کہ فاسل فول کا مستقبل کیا ہوگا کیا ممالک جو ہیں وہ کوئی ایک خاص ڈیٹ آہ پہ ایگری کر سکیں گے کسی ایک سال پہ بیس سو پچاس بیس سو ساٹھ جس میں کہ فاسل فول کو ایک آرڈرلی مینر پہ آہ فیز اوٹ کر دیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ کلائمٹ فنانسنگ جو ہے وہ کیسے آئے گی اور سومالیا کے آہ جو آج آہ آہ پریزیڈنٹ کی آہ سپیٹ تھی آہ سلاب کے بعد آہ ان کا شکوا تھا کہ آہ ان کو کلائمٹ فنانسنگ نہیں ملی وہ ہی ایکو کر رہی تھی جو کہ پاکستان کے ساتھ بیس سو بائیس میں ہوا تھا تو کنٹری آفٹر کنٹری دیا بینگ ورنری بل ٹو آہ دے کلائمٹ چینج اور وہ جو کلائمٹ فنانسنگ جس کا کہ وعدہ کئی دھائیوں سے کیا چلا جا رہا ہے ابھی تک وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی نا اس کے کوئی آہ ہمیں موڈیلٹیز جو ہیں وہ فائنل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہ سارا کچھ چھپ کرنے کے لیے ایک ہفتے کا ٹائم رہ گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بارہ دسمبر یا جیسا کہ آپ کی اسٹری ہے ایک آہ دن یہ ایکسٹرے چلے جاتے ہیں نیگوشیشن کی کس طرح کا ایک ڈراپٹ آئے گا جس پر کے دوستوں کے قریب جو دوست ممالک کے مندوبین ہیں وہ اپنا کنسنسس دے رہے ہوئے ہیں شکریہ